خداوند یسول مسیح ہمارے منجی یشوا ہمشیاخ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو نبیوں کی کہانی بائبل سیڈی پروگرام کے ساتھ حارون خان آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بائبل مقدس میں سے رومیوں کی کتاب کو سیکھتے جا رہے ہیں اس کا پانچواں باب ففت چپٹر اور اس حوالے سے آج چوتھا پروگرام ہے فورت اپیسوڈ ہے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کی تمام نعمت و برکت و بخشوں کے لیے اور خاص طور پر اس کے پاک کلام کے لیے جسے اس نے اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے آپ سبوں کے لیے کہ آپ اس کے پاک کلام کے وسیلہ سے اس کے بڑے نام کے وسیلہ سے برکت پائیں آج کے پروگرام سے اور خاص طریقے سے سپیشل وے میں خداوند آپ سے بات کریں اور آپ کو اپنی خدمت کے لیے اپنے لوگوں کے خدمت کے لیے مسا کریں اور میسج دیں تاکہ لوگ آپ کی زندگی سے برکت پانے والے ہوں عزیزوں پانچوں باب جو ہمیں ایمان سے راستباز ٹھہرائے جانے کے حوالے سے بتاتا ہے کنٹنیو کرتا ہے اس بات کو جو چوتھے باب میں تھی اس تھیم کو اس فوکس کو اور وہاں سے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے آئی بلیو میرا یہ ماننا ہے پانچوں باب کو پورا پڑھنے کے بعد اور میں یہ ضرور آپ سبوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کلام مقدس کو ساتھ ساتھ پڑھئے بھی کیونکہ اس پروگرام کو سننا بہت اچھی بات ہے کلام مقدس کی تفسیر کے اس پروگرام کو سننے سے آپ برکت پاتے ہیں سارا جلال خدا کو ملے لیکن ساتھ ساتھ کلام کو پڑھنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے تفسیر جو ہے کلام کی تفسیر وہ کلام کو کھول کے آپ کو بیان کر دیتی ہے اور پھر جب آپ کلام کو پڑھتے ہیں بائبل کو پڑھتے ہیں اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو وہ حصہ آپ کے ذہن نشین ہو جاتا ہے اور پھر جیسے میں کہتا ہوں کہ عزیزو یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جس کو آپ پڑھیں تو اس کا مصنف اس کا رائٹر خداوند کی پاک روح آپ کے ساتھ آ موجود ہوتی ہیں کیونکہ سمجھ کے ساتھ پاک دل کے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو پڑھنے کے لیے ہمیں اس کی پاک روح کی بھی ضرورت ہے اور پاک روح بے شک آج کے پروگرام میں بھی ہماری رہبری اور رہنمائی کرے گی تاکہ ہم پاک کلام کو سیکھنے والے اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے والے ہوں سو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ پانچمہ باب پڑھنے کے بعد مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ یہ پہلے چار ابواب کا ایک خلاصہ اور ایک بریف اوورویو ہے خاص طور پر پولوس جینٹائلز اینڈ جیوز کے لیے غیر اقوام اور یہودیوں کے لیے ان باتوں کو جو پہلے سے رائج تھی اور پہلے سے ایکسپٹڈ تھی یعنی کہ سمجھا دی گئی تھی یا یہ پری ریکوزٹ سمجھی جاتی تھی ایمانداروں کے حلقے میں شامل ہونے سے پہلے ان پر ایک فریش لک دے رہے ہیں گزشتہ دو تین پروگرامز میں جو پانچمہ باب کے حوالے سے ہم نے کیے میں نے آپ کو ان خاص فریزز ان ٹرمز ان ایکسپریشنز کے حوالے سے بتانے کی سمجھانے کی کوشش کی جو اس باب کی شروع کی آیات میں ہیں اور آئی ڈو بلیو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کلام مقدس کو سن رہے ہیں ریگلرلی باقاعدگی سے تو آپ خداوند کے کلام سے خداوند سے ضرور برکت پا رہے ہیں آج بھی ہم اپنی برکتوں کو سمیٹیں گے اور میں اگلی کچھ آیات کو پاولوس کے الفاظ کو جو پاک روح کی تحریک سے لکھے گئے ہیں کھول کھول کے آپ کو سکھانے کی سمجھانے کی کوشش کروں گا لیکن عزیزو یہ کوشش میری نہیں ہے یہ خداوند کا فضل ہے جس کے لیے ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور آجز اور فروتن کرتے ہیں پاولوس ان آیات میں جو شروع کی آیات ہیں ہمیں یہ سکھا اور سمجھا رہے تھے کہ ہم نے خدا کی روشنی سے منور ہو کر خداوند کی روشنی کو سب کو دکھانا اور انلائٹن کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان مسیبتوں ان پرسیکیوشنز ان تکالیف کے حوالے سے بھی وہ ہمیں وارن کرتے ہیں جو بحیثیت ایک ایماندار کے خواہ ہم یہودی ایماندار ہوں خواہ ہم غیر قوم سے جنٹائل سے آئے ہوئے ہوں دی پوائنٹ ایس کہ ہمیں اس موت کے سایہ کی وادی میں سے گزرنا ہے جو کہ ہر ایماندار کے لیے ایک ریفائنرز فائر کا ایک بھٹی کا کام کرتی ہیں تاکہ ہم سونے سے کندن میں تبدیل ہو جائیں اب موت یا تکالیف کے حوالے سے پریشانیوں یا اعزارسانیوں یا پرسیکیوشنز کے حوالے سے سننا سمجھنا بہت تکلیف دے کام ہے اور اسپیشلی جب آپ خود اس میں سے گزرتے ہوں تاہم پولوس جس بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مسیح جو ہے وہ بیدینوں کی خاطر موہ چھتی آیت میں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کمزور ہی تھے تو این وقت پر مسیح بیدینوں کی خاطر موہ کسی راستباز کی خاطر بھی کوئی مشکل سے اپنی جان دے گا مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان دے دینے کی جرت کرے لیکن خدا ہم پر اپنی محبت کی خوبی یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موہ وہ مسیح کی موت کو اور مسیح کے جی اٹھنے کو ہمیں اس پیار کی شدد کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یس یو می ہیو ٹو گو تھرہو پرسیکیوشن ہو سکتا ہے کہ آپ تک علیف میں سے پریشانیوں میں سے پرسیکیوشنز میں سے گزریں لیکن خداوندھ ہم سے پیار کرتا ہے وہ اتنا پیار کرتا ہے کہ ہم گناہگار ہی تھے اور جب وہ ہم کا سیغہ استعمال کر رہے ہیں تو that includes Jews and Gentiles وہ کوئی distinction کوئی فرق نہیں کر رہے اس موقع پر اور یہی انہوں نے پہلے چار ابواب میں سکھانے کی سمجھانے کی کوشش کی ہے اور یہی میں آپ کو سکھانے اور سمجھانے کی جسارت کر رہا ہوں سو پولوس یہ سکھاتے اور سمجھاتے ہیں کہ بے شک ہم مسیبتوں میں سے پرسیکیوشنز میں سے ازار آسانیوں میں سے گزریں لیکن خداوندھ کا بیٹا خداوندھ خود خدا پاک روک ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں ہم سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کو اپنے خون کو اپنے لہو کو ہم سے دریغ نہیں کیا اس کی قربانی دے دی تو وہ کیوں کر ہمارے ساتھ نہ ہوں گے ان پریشانیوں میں ان مسیبتوں میں وہ ہماری اس حالت کا ذکر کرتے ہیں جس وقت ہم بچائے گئے ہمارے کاموں یا ہماری کسی بات لیاقت خوبی کی وجہ سے ہم نہیں بچائے گئے کیونکہ ہم تو وہ کہتے ہیں کہ گناہگار ہی تھے جب خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج کر ہماری مخلصی کا اس سپیرچول سٹیٹ میں روحانی حالت میں نجات کا انتظام کیا کیونکہ اگر آپ اچھے بھی نہیں ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو گناہگار ہی تھے تو کسی اچھے شخص کے لیے شاید کوئی کسی قربانی کا کسی سیکریفائس کا سوچے لیکن کسی برے شخص کے لیے تو قربانی کا سوچنا بھی انسانی سوچوں سے انسانی جذبوں سے بہت بالاتر ہے تو خدا کا اور انسان کا فرق ہی یہ ہے کہ خدا ہماری سوچوں کے مطابق ہمارے ایکشنز کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کرتا بلکہ اپنی شفقت کی خاطر اپنی رحمت کی خاطر اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا now it is up to us کہ ہم اس کی قربانی کو سمجھیں اس کے اس پیار کی unconditional love کی قدر کریں عزت کریں اور اس کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیں priority دیں ترجیح دیں باقی ہر شخص پر اور باقی ہر بات پر پولوس جب بے دینوں کا ذکر کرتے ہیں کہ مسیح بے دینوں کی خاطر ungodly people کی خاطر مرا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ جو خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے نہیں یہ term again باقی کئی terms expression phrases الفاظ کی طرح جو پولوس کے ہے ہم نے اسے surface level پر ستہی طور پر نہیں دیکھنا بلکہ اس کو بائبل کی کلام مقدس کی روشنی میں دیکھنا اور جانچنا ہے ungodly کی جو term ہے بے دینوں کی جو term ہے that means those people who do not obey god یعنی وہ لوگ جو خداون کے تابدار نہیں ہیں میرے ساتھ دیکھیں ایک حوالہ اور اس کی روشنی میں ہم ان الفاظ کو بہتر طور پر دیکھنے اور سیکھنے والے ہوں گے مقدس لکہ کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا پانچمہ باب تیس سے بتیس قوسپل اور فریسی اور ان کے فقی ان کے شاگردوں سے یہ کہہ کر بڑھ بڑھانے لگے کہ تم کیوں محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو ییسو نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو میں راستبازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں آمین سو پولوس اسی نظریہ کو لے کر آگے چل رہے ہیں کہ اگرچہ یہ بڑا آڈ ساؤنڈ کرے بڑا عجیب سنائی دے کہ رائچیس لوگوں کے لیے نہیں راست بازوں کے لیے نہیں بلکہ انگوڈلی پیپل بیٹ پیپل ناراست لوگ گناہ گار لوگ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں یعنی خدا کی بات کو نہیں مانتے کیونکہ گناہ کی دیفنیشن ہی یہ ہے تو ان لوگوں کے لیے خدا یسو مسیح آیا اور ان لوگوں کے لیے اس نے قربانی دی یہ بڑی انکومن بات ہے ایسی بات کسی نے نہ پہلے کبھی سنی نہ کبھی دیکھی دیا جو نہ پہلے کسی نے دیکھا نہ سنا جو کہ ناممکن دکھائی دیتا تھا اس نے اس ناممکن کو ممکن کر دیا تو جب ہمارے مخالفین ابلیس ہم پر مشکلات یا پرابلمز یا ازار سانی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا خدا ہمیں ان سے نکالنے کی قوت اور قدرت بھی رکھتا ہے اور وہ یہ کام بھی ضرور ہی کرے گا اسپیشلی انڈ ٹائمز کے حوالے سے آخری ایام کے حوالے سے اگر ہم ان پرابلمز کو ان پرسیکیوشن کو ان تکالیف کو دیکھیں جو ایمانداروں کی جماعت پر آنی ہیں عزیز خداوند مریکلسلی موجزانہ طور پر اپنے لوگوں کا خیال رکھے گا اور پھر اپنے کہر کو ان لوگوں پر انڈے لے گا جو اس کے لوگوں کو تکالیف پہنچاتے مسیبتے دیتے پرسیکیوٹ کرتے ہیں میں نوویں دیسویں اور گیارویں آیت کو بھی آپ کے لئے پڑھ دوں اور پھر کوشش کروں گا کہ ان آیات کو آج کے پروگرام میں ہم کمپلیٹ کر سکیں نائن ٹین اور ایلیون ورس سے پس جب ہم اس کے خون کے باعث راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے بھی ضرور ہی بچیں گے کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ اپنے خدا یسوسی کے تفیل سے جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا ہے خدا پر فخر بھی کرتے ہیں حاللویہ عزیزو that is exactly what i have explained earlier یہ وہی بات ہے جو میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم خدا من کے غزب سے کہر سے ضرور ہی بچیں گے اگر ہم اسکیٹالوجیکل دیکھیں جیسے ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں دکھائی دیتا ہے کہ پہلے مسیبتیں ہیں اور مسیبتوں کے بعد کہر ہے تو ہم خدا کے کہر سے رات سے غزب الہی سے ضرور ہی بچ جائیں گے اس لیے کہ اس کا غزب ہم پر نہیں ہو سکتا وہ جو اس کے خون کے وسیلے سے اس کے لوگ بن گئے ہیں جس میں سے کلیسیا کو کندن بن کر نکلنا ہے لیکن ہم اس کے کہر کے انڈیلے جانے سے پہلے ضرور ہی اس کے پاس ہوں گے اس بات کو ریپچر کہا جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے شاید کلیسیا تکالیف میں سے پریشانیوں میں سے بھی نہ گزرے اور پری ٹیبلیشن یعنی ازار اثانی سے پہلے ہی اس کا ریپچر ہو جائے لیکن عزیزو اگر ایسی بات ہو تو پھر کلام مقدس کی نفی ہوتی ہے کیونکہ کلام مقدس یہ بڑا واضح سکھاتا ہے کہ خداون کے تخت کے نیچے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے سر کلم کیے گئے جنہوں نے مسیبتوں میں سے گزر کر خداون کے ساتھ کو امپورٹنٹ جانا اور اس کو نہ چھوڑا اور خداون نے ان کو برکت دی بلیسنگ دی اچھے لباس دی ان کو زندگی کا تاج دیا مسیبت میں سے گزرنا ایک حقیقت ہے اور کلیسیا اس میں سے ضرور ہی گزرے گی چاہے جیوز ہوں چاہے جنٹائلز ہوں یہودی اور غیر اقوام اس میں سے کوئی دسٹنکشن نہیں ہے کوئی فرق کہ غضب الہی سے ہم ضرور ہی بچیں گے غضب ان پر جو اتنی اپرچونٹیز اتنے مواقع ہونے کے باوجود نہ مسیح کی سلیب کو نہ مسیح کی قربانی کو قبول کرتے ہیں بلکہ الٹا کلیسیا کو ستاتے ہیں ان کو پرسیکیوٹ کرتے ہیں ان کو تکالیف سہنے پر مجبور کرتے ہیں تو بلاخر ایسے لوگوں کا اور ان کے لیڈر ابلیس کا حال آگ اور گندق سے جلنے والی جھیل ہوگی مگر اس سے پہلے انہیں خداوند کے کہرے شدید کا سامنا بھی کرنا پڑے گا عزیز ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے پروگرام کے لیے اس کے پاک کلام کے لیے چونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے آج کے پروگرام کا اس لیے میں اجازت چاہوں گا ہم اگلی آیات کو کلام مقدس کے اس حصے کو خداوند کی گہری باتوں کو اس کی نبوت کو اس کی خوش خبری کو سیکھتے جائیں گے خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں آمین